رون کے خواب پریشان نہیں ہونا کیا دیکھ ہو جاتا ہے حیران نہیں ہونا کیا رون کے خواب پریشان نہیں ہونا کیا دیکھ وہ جاتا ہے حیران نہیں ہونا کیا تو بچھڑ جائے یا مل جائے گا اچھا لیکن تو بچھڑ جائے یا مل جائے گا اچھا لیکن تیسرا کوئی بھی امکان نہیں ہونا کیا رون کے خواب پریشان نہیں ہونا کیا دیکھ وہ جاتا ہے حیران نہیں ہونا کیا تو بچھڑ جائے یا مل جائے گا اچھا لیکن تیسرا کوئی بھی امکان نہیں ہونا کیا اور خلقت سکون میں ہے کہ سردار تنگ ہے خلقت سکون میں ہے کہ سردار تنگ ہے چھینی ہوئی ہے اس لیے دستار تنگ ہے چھینی ہوئی ہے اس لیے دستار تنگ ہے چھینی ہوئی ہے اس لیے دستار تنگ ہے اور کر دے میری دعا کو سمات سے متصل کر دے میری دعا کو سمات سے متصل میں تجھ سے اور مجھ سے میرا یار تنگ ہے کر دے میری دعا کو سمات سے متصل میں تجھ سے اور مجھ سے میرا یار تنگ ہے اور ممکن نہیں ہے عشق میں تفریق جسم یار زنجیر کے بغیر گرفتار تنگ ہے ممکن نہیں ہے عشق میں تفریق جسم یار زنجیر کے بغیر گرفتار تنگ ہے آپ کے لئے تو سب کچھ ہی نیا ہوگا مجھے یاد رکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے رہوں گا رہوں گا اور کہاں رہوں گا اور کہاں اتنے انہماک سے میں رہوں گا اور کہاں اتنے انہماک سے میں اتارا جانے لگا ہوں زمین کے چاک سے میں اتارا اور شیر دیکھئے کہ مجھے فرشتے نہیں یار چاہیے تھے سوہیں مجھے فرشتے نہیں یار چاہیے تھے سوہیں وہاں ہے تیری حکومت یہاں ہوں دھاک سے میں مجھے مجھے فرشتے نہیں یار چاہیے تھے سوہیں وہاں ہے تیری حکومت یہاں ہوں دھاک سے میں اور میرے حضور دعائیں دیے جلاتی ہیں شروع ہوتا ہوں احمد کسم پاک سے میں ہوں ایسے یک لخت نہ وجدان میں آ تھوڑا تاخیر سے پہچان میں آ ایسے ایسے یک لخت نہ وجدان میں آ تھوڑا تاخیر سے پہچان میں آ مجھے ہاں مجھے یوں بڑی آسانی ہے شیر ہو ہو کہ میرے دھیان میں آ ہاں مجھے یوں بڑی آسانی ہے ہاں مجھے یوں بڑی آسانی ہے شیر ہو ہو کہ میرے دھیان میں آ سجدہ شکر کے موت آگئی ہے سجدہ شکر کے موت آگئی ہے میری جان میری جان میں آ سجدہ شکر کے موت آگئی ہے اے میری جان میری جان میں آ اور اے جہنم سے ڈرانے والے اے جہنم سے ڈرانے والے تو کبھی جسم کے زندان میں آ اے جہنم سے ڈرانے والے اے جہنم سے ڈرانے والے تو کبھی جسم کے زندان میں آ اور شیئر دیکھئے کہ دیکھتی کیا ہے زمانے کی طرف دیکھتی کیا ہے زمانے کی طرف اے نظر لوٹ گرے بان میں آ اے نظر لوٹ گرے بان میں آ ایسے یک لخت نہ وجدان میں آ رنج ہے مجھ کو بے سبب میرا رنج ہے مجھ کو بے سبب میرا مجھ سے دل اٹھ گیا ہے اب میرا رنج ہے مجھ کو بے سبب میرا مجھ سے دل اٹھ گیا ہے اب میرا اور جان لے کر ہی جان چھوڑے گا خوش نہیں یار خوش طلب میرا اور میں مجھے ترک کر چکا ہوں گا بھید مجھ پر کھولے گا جب میرا اور شیئر دیکھئے کہ میں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا اسے میں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا اسے جب وہ میرا تھا سب کا سب میرا میں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا اسے میں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا اسے جب وہ میرا تھا سب کا سب میرا پیڑ اجداد ہیں میرے احمد اور پرندے حسب نے سب میرا کوئی منصب کوئی دستار نہیں چاہیے ہے کوئی منصب کوئی دستار نہیں چاہیے ہے شاہزادی مجھے دربار نہیں چاہیے کوئی منصب کوئی منصب کوئی دستار کوئی منصب کوئی دستار نہیں چاہیے ہے شاہزادی مجھے دربار نہیں چاہیے ہے چاہیے ہے مجھے انکار محبت میرے دوست چاہیے ہے مجھے انکار محبت میرے دوست لیکن اس میں تیرا انکار نہیں چاہیے ہے چاہیے ہے چاہیے ہے مجھے انکار محبت میرے دوست لیکن اس میں تیرا انکار نہیں چاہیے ہے اب مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل اب مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل حوصلہ چاہیے تلوار نہیں چاہیے اب مقابل اب مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل حوصلہ چاہیے تلوار نہیں چاہیے ہے اور آخر آزا نے میرے دل سے بغاوت کر دی آخر آزا نے میرے دل سے بغاوت کر دی آخر آزا نے میرے دل سے بغاوت کر دی اب قبیلے کو یہ سردار نہیں چاہیے ہے آخر آزا نے میرے دل سے بغاوت کر دی اب قبیلے کو یہ سردار نہیں چاہیے ہے مجھے مطلع نہیں آدھ اس کا روز ایک شخص کو جینے کی دعا دیتا ہوں روز ایک شخص میرے خواب میں مر جاتا ہے تیرے حصے کے بھی صدمات اٹھا لیتا ہوں تیرے حصے کے بھی صدمات اٹھا لیتا ہوں آ تجھے آنکھوں پہ اے رات اٹھا لیتا ہوں تیرے حصے کے بھی صدمات اٹھا لیتا ہوں آ تجھے آنکھوں پہ اے رات اٹھا لیتا ہوں اس کے لہجے میں درار آتی ہے اور میں اسی وقت اس کے لہجے میں درار آتی ہے اور میں اسی وقت خواب رکھ دیتا ہوں خدشات کھالا اس کے لہجے میں درار آتی ہے اور میں اسی وقت خواب اس کے لہجے میں درار آتی ہے اور میں اسی وقت خواب رکھ دیتا ہوں خدشات اٹھا لیتا ہوں اور تُو نے اے عشق یہ سوچا کہ تیرا کیا ہوگا تُو نے اے عشق یہ سوچا کہ تیرا کیا ہوگا میں تیرے سر سے اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تُو نے اے عشق یہ سوچا کہ تیرا کیا ہوگا میں تیرے سر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں چراغ تاکہ تلسمات میں دکھائی دیا پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں دکھائی دیا تاکہ تلسمات میں دکھائی دیا پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں دکھائی دیا کئی چراغ بنا لوں گا توڑ کر سورج اگر کبھی یہ مجھے رات میں دکھائی دیا کئی چراغ بنا لوں گا توڑ کر سورج اگر کبھی یہ مجھے رات میں دکھائی دیا اور علی شیر دیکھئے کہ میں خوش ہوں کمرے میں پہلی درار آنے سے میں خوش ہوں کمرے میں پہلی درار آنے سے چلو میں اپنے مضافات میں دکھائی دیا میں خوش ہوں میں خوش ہوں کمرے میں پہلی درار آنے سے چلو میں اپنے مضافعت میں کبھی نیند آنکھ میں کات دے تو کمال دیکھ کبھی نیند آنکھ میں کات دے تو کمال دیکھ میرے خواب کو کوئی رات دے تو کمال دیکھ کبھی نیند آنکھ میں کات دے تو کمال دیکھ میرے خواب کو کوئی رات دے تو کمال دیکھ تیری غصتیں تیرے ہاتھ ہیں سو تو بے کران میری غصتیں میرے ہاتھ دے تو کمال دے تیری غصتیں تیری غصتیں تیرے ہاتھ ہیں سو تو بے کران میری غصتیں میرے ہاتھ دے تو کمال دیکھ تیرا لمس چکھے بغیر تجھ کو خدا کیا تیرا تیرا لمس چکھے بغیر تجھ کو خدا کیا کبھی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے تو کمال دیکھ تیرا تیرا لمس چکھے بغیر تجھ کو خدا کیا تیرا لمس چکھے بغیر تجھ کو خدا کیا کبھی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے تو کمال دیکھ غزل پکار رہی ہے کہ آئیے صاحب غزل پکار رہی ہے کہ آئیے صاحب خیال کیجئے مصرہ اٹھائیے صاحب غزل پکار رہی ہے کہ آئیے صاحب خیال کیجئے مصرہ اٹھائیے صاحب اور زبور دل ہے کہانی نہیں ہے یہ دربدری زبور دل ہے کہانی نہیں ہے دربدری نہ آپ سمجھے نہ سمجھیں گے جائیے صاحب زبور دل ہے کہانی نہیں ہے دربدری نہ آپ سمجھے نہ سمجھیں گے جائیے صاحب اور یہ انتظار بہت انہماک مانگتا یہ انتظار بہت انہماک مانگتا ہے گہے چراغ گہے دل جلائی ہے صاحب یہ انتظار یہ انتظار بہت انہماک مانگتا ہے گہے چراغ گہے دل جلائیے صاحب زبوری نہ دشتکار فراغت نہ آپ پابا رسن نہ دشتکار فراغت نہ آپ پابا رسن یہاں تک آئے ہیں تو خاک اڑائیے صاحب نہ دشتکار فراغت نہ آپ پابا رسن یہاں تک آئے ہیں تو خاک اڑائیے صاحب اور یہ ہم بتائیں گے حجت تمام کب ہوگی یہ ہم بتائیں گے حجت تمام کب ہوگی بس اپنے ہجر کا حلیہ بتائیے صاحب یہ ہم بتائیں گے یہ ہم بتائیں گے حجت تمام کب ہوگی یہ ہم بتائیں گے حجت تمام کب ہوگی بس اپنے ہجر کا حلیہ بتائیے صاحب بس اپنے ہجر کا آئیے آوارگاں خوش آمدید آئیے آوارگاں دشت یعنی میرے ہاں خوش آمدید آئیے آوارگاں خوش آمدید دشت یعنی میرے ہاں خوش آمدید اور شیر دیکھئے کہ ہم بھی آئے تھے بھٹک کر اس طرف ہم بھی آئے تھے بھٹک کر اس طرف ہم رہانے گم رہاں خوش آمدید ہم بھی آئے تھے بھٹک کر اس طرف ہم بھی آئے تھے بھٹک کر اس طرف ہم رہانے گم رہاں خوش آمدید اور ٹوٹ جانے کا ڈر بنا ہوا ہے دل تو اب درد سر بنا ہوا ہے ٹوٹ جانے کا ڈر بنا ہوا ہے دل تو اب درد سر بنا ہوا ہے شیر دیکھئے کہ دل میں ہر شکل کی ہزار اشکال دل میں ہر شکل کی ہزار اشکال آئینہ ٹوٹ کر بنا ہوا ہے دل میں ہر شکل کی ہزار اشکال آئینہ ٹوٹ کر بنا ہوا ہے اور بول اے انتظار لاحاصل کیوں میرا ہمسفر بنا ہوا اور بول اے انتظار لاحاصل کیوں میرا ہمسفر بنا ہوا ہے اور میں مکمل تو تجھ سے ہو نہ سکا تو بڑا کوزہ گھر بنا ہوا میں 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 مکمل تو تجھ سے ہو نہ سکا تو بڑا کوزہ گھر بنا ہوا ہے اور جیسا سمجھایا گیا ویسا ہی سمجھاتا ہوں جیسا سمجھایا گیا ویسا ہی سمجھاتا ہوں آئینہ ہوں سو مناظر کو میں دہراتا ہوں جیسا سمجھایا گیا ویسا ہی سمجھاتا ہوں آئینہ ہوں سو مناظر کو میں دہراتا ہوں مقصود بھئی اے مجھے توڑنے والے تو میرا حال تو پوچھ اے مجھے توڑنے والے تو میرا حال تو پوچھ آہ مجھے دیکھ میں گلدان میں کملاتا ہوں اے مجھے توڑنے والے تو میرا حال تو پوچھ آہ مجھے دیکھ میں گلدان میں کملاتا ہوں اور میری وحشت نے کھلا چھوڑ رکھا ہے مجھ کو میری وحشت نے کھلا چھوڑ رکھا ہے مجھ کو بعض اوقات تو میں گھر بھی چلا جاتا ہوں میری وحشت نے کھلا چھوڑ رکھا ہے مجھ کو بعض اوقات تو میں گھر بھی چلا جاتا ہوں احمد جیسا دراصل ہوں لوگوں کو تو ویسا نہ لگوں جیسا دراصل ہوں لوگوں کو تو ویسا نہ لگوں اب میں اچھا نظر آتا ہوں کہ اچھا نہ لگوں جیسا دراصل ہوں لوگوں کو تو ویسا نہ لگوں اب میں اچھا نظر آتا ہوں کہ اچھا نہ لگوں اور گھر میں رہتا ہوں میں دیوار پہ جالے کی طرح گھر میں رہتا ہوں میں دیوار پہ جالے کی طرح میری خواہش تھی کہ میں رونے کے بھی رانہ لگوں گھر میں گھر میں رہتا ہوں میں دیوار پہ جالے کی طرح میری خواہش تھی کہ میں رونے کے بھی رانہ لگوں میری خواہش تھی کیسے ممکن ہے محبت میں بدن سے انکار دھوپ بی جھیلوں تیری اور تیرا سایہ نہ لگوں کیسے ممکن ہے محبت میں بدن سے انکار دھوپ بی جھیلوں تیری اور تیرا سایہ نہ لگوں یار پتہ کیا ہے ابھی آنکھ کا بھی اورے سوری تنی موجود یاد ہی نہیں قسم سے واضرت سریم ہی ہو جا کڑا ہے کڑا ہے دھوپ کا یہ امتحان چل میرے ساتھ کڑا ہے دھوپ کا یہ امتحان چل میرے ساتھ بزرگ پیڑ میری بات مان چل میرے ساتھ بزرگ پیڑ میری بات مان چل میرے ساتھ اور نہیں مقیم کوئی دوسرا میرے دل میں نہیں مقیم کوئی دوسرا میرے دل میں نہیں یقین تو مالک مکان چل میرے ساتھ نہیں مقیم کوئی دوسرا میرے دل میں دھونٹی پھرتی ہے تابیر پریشانی میں دھونٹی پھرتی ہے تابیر پریشانی میں خود کو رکھا تھا کسی خواب کی نگرانی میں خود کو رکھا تھا کسی خواب کی نگرانی میں وہ تو یوں ہے کہ سرابوں میں کشش ہوتی ہے بہت پہل بہت پرانی غزل آپ نے تو سن رکھی وہ تو یوں ہے کہ سرابوں میں کشش ہوتی ہے ورنہ آسانی کہاں ہوتی ہے آسانی میں وہ تو یوں ہے کہ سرابوں میں کشش ہوتی ہے اور پلٹ ایک بار مجھے چھوڑ کے جاتے ہوئے شخص پلٹ ایک بار دیکھنا بھول گیا میں تجھے حیرانی میں